سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے ٹی ٹوئنٹی رینکنگ جاری کر دی ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تصلاحات کی طرح بڑھنے سے پہلے ہس پہ روائے آپ تمام دوستوں کے درخواست کی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی کی طرف سے جاری کر دا تازہ ترین ٹوئنٹی رینکنگ میں پاکستان کے ٹیم بدستور پہلے نمبر پر ہے بیٹنگ میں پاکستان کے کپتان بابر آزم بدستور پہلے نمبر پر برعجوان ہے اسٹلی ایرون فنچ اور انگلینڈ کے ڈیویڈ ملان بالترطیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی طرف سے جاری کر دا تازہ ترین ٹوئنٹی درجہ بندی کے مطابق پر ہے انگلین کے ڈیوڈ ملار 782 پنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے اور نیزلین کے کولین مانرو چوتے نمبر پر موجود ہے اشٹلیا کی گلین میکسویل پانچوے بارت کے لوکیش راہل دو درجے ترقی پا کر چھتے نمبر پر پہنچ گئے ہیں جبکہ اسٹنڈیز کے ایون لویس سات درجے ترقی پا کر سات پی نمبر پر پہنچ گئے ہیں ان کے علاوہ افغانستان کے حضرت اللہ زازائی آٹوے بارت کے روج شرما نوے اور ورات کولی دسوے نمبر پر بار اجمان ہیں آئی سی سی باولر کی فیرس میں افغانستان کے راشد خان پیلے نمبر پر موجود جبکہ پاکستانی اسپینر اماد وسیم چوتے اور شاداب خان آٹوی پوزیشن پر موجود ہے آل راونڈر کی فیرس میں افغانستان کے محمد نبی پیلے اشٹلیا کی گلین میکسویل دوسرے تی ٹوینٹی آل راونڈر کی درجہ بندی میں پاکستان کا کوئی کلائری ٹاپ ٹین میں شامل نہیں ہے اسی طرح ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں پاکستان کی ٹیم سب سے زیادہ دو سو ستر پوائنٹس کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر ہے صرف ایک پوائنٹس کے فرق کے ساتھ اشٹلیا دوسرے نمبر پر ہے انگلین کے ٹیم دو سو پینٹسٹھ پوائنٹس کے ساتھ تیسرے جنوبی افریقے کی ٹیم دو سو بارسٹھ پوائنٹس کے ساتھ چوتے اور بارت دو سو اٹاون پوائنٹس کے ساتھ پانچی پوزیشن پر موجود ہے تو دوستے یہ تھی آئی سی ٹی ٹوینٹی رینکنگ کے حوالے سے کوچھ اپ ڈیٹ ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کرے بری لگے ہو تو ڈسلائک کرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیے ملتے ہیں کسی نیک سیوریا میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ